اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی وعالی علیہ وسلم میرے بھائیوں بہنوں آج اس ختم قرآن کی برکت سے آپ کو ایک ایسا قیمتی تحفہ دے رہا ہوں جو کہ تمام وظیفوں کا سردار ہے اور اس کے ایسے فائدے ہیں کہ جو اللہ پاک کو پانا چاہ رہے ہیں اللہ جل جلالہو تک پہنچنا چاہ رہے ہیں اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے یہ بہترین وظیفہ ہے جو اللہ کو پانا چاہ رہے ہیں معرفت الہی تک پہنچنا چاہ رہے ہیں جو معرفت الہی کی سیڑھیاں چڑھنا چاہ رہے ہیں جو اللہ کی محبت کے متلاشی ہیں ان کے لئے بہترین وظیفہ ہے اور تمام وظیفوں کا سردار ہے ایک تو یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں ان کو اس کی اجازت دے رہا ہوں جو خانکہ میں آج بیٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو ہماری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو ہماری طرف ان سب لوگوں کو ہماری طرف سے اجازت ہے بلکہ ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ کمنٹس کے اندر اپنا نام لکھیں تاکہ ہم اپنی محفلوں میں آپ کے لئے دعا کریں انشاءاللہ تو اس کی ہم ہماری طرف سے اجازت ہے سب دیکھنے والوں کو یوٹیوب فیس بک پہ سننے والوں کو اور تمام مردین کو اور یہاں پہ جتنے حاضرین ہیں ان کو اجازت ہے صرف اس کے لئے گزارش یہ ہے کہ پانچ سات بندوں کو ایک مرتبہ کھانا کھیلا دیں تاکہ اس کا ایک صدقہ نکل جائے اب یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں آپ کو اور اس کے فائدے بتانے لگا ہوں یہ ایک وظیفہ اس کے بڑے بڑے قداور سات فائدے ہیں قداور سات فائدے ہیں وظیفہ کیا ہے اول آخر دروشریف پڑھنا ہے سات مرتبہ اول آخر دروشریف پڑھنا ہے سات مرتبہ ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک جگہ سے مراد یہ ہے ایک نشست میں جگہ مخصوص نہیں کہہ رہا ایک نشست میں یعنی اگر شروع کیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے صرف سو مرتبہ ایک تسبیح پڑھنی ہے زیادہ نہیں ہے تھوڑا سے پڑھنا ہے فائدہ بہت ہے ایک نشست میں اس کو پڑھنا ہے بیچ میں موبائل نہیں دیکھنا ٹی وی نہیں دیکھنا آل فال باتیں نہیں کرنی کنسنٹریشن کے ساتھ میں ہر وظیفے کے لئے یہی ارز کرتا ہوں کہ خشو کے ساتھ خشو کے ساتھ اللہ سے کچھ لینا ہے اللہ سے کچھ بانگنا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ لگا کر مانگ کر ایک نشست میں پڑھنا کیا ہے یہ آپ کی سکرین پر لکھا ہوا بھی آ جائے گا ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ حج کے دنوں میں آپ پڑھتے ہیں ذل حج میں تو یہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اولا خدرشیف سات مرتبہ سو مرتبہ یہ پڑھنا ہے اللہ اکبر بیرے ساتھ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اب اس کے فائدے کیا ہیں نمبر ایک اللہ والوں میں شامل کر دے گا اللہ کا قرب اطا فرمائے گا اللہ اس وظیفے کی بدولت اپنا قرب اطا فرمائیں گے معرفت الہی کی سیڑھیاں چڑھنا آسان ہوگا کتنا بڑا فائدہ ہے میرے بھائیو میری بہنوں جو اللہ کو پانا چاہ رہے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد بھی تو یہی ہے نا اللہ کو پالیں اللہ کو راضی کر لیں کہ قبر اور حشر اور اگلا جہان ٹھیک ہو جائے ہمارا کتنا بڑا فائدہ ہے اللہ اکبر تو قرب الہی نصیب ہوگا دوسرا یہ وظیفہ جن لوگوں کو شوق ہے تسخیر خلائق کا اس کے لئے بہترین ہے مجرب ہے اللہ غیبی طریقوں سے آپ کی مدد کرے گا جہاں کھڑے ہوں گے وہاں پر عزت ہوگی جہاں بات کریں گے وہاں پر روب ہوگا جس سے بات کریں گے آپ کی بات مانے گا دشمن کے اوپر غلبہ ہوگا تسخیر خلائق کے لئے بہترین ہے نمبر تین ایسا زبردست وظیفہ ہے باعثِ حصولِ نورِ قلبی و روحانی آپ کے دل کو قلب و روح کو منور کر دے گا اور جن لوگوں کو شوق ہے کہ یار ہمارا چہرہ بھی پر نور ہو جائے وہ تحجد کے اندر اس وظیفے کو پڑھیں جن کو شوق ہے کہ ہمارا چہرہ پر نور ہو جائے اللہ کا نور آجائے ہمارے چہرے پہ تو وہ تحجد کے وقت اس وظیفے کو کریں تو باعثِ حصولِ نور انشاءاللہ یہ وظیفہ ہوگا نمبر چار تین جگہیں ہیں بھائیو دنیا قبر اور حشر آگے جانے سے پہلے یہ دنیا میں بھی کامیابی کا باعث ہے قبر میں بھی باعثِ نجات ہے اور حشر میں بھی رحمتوں کی باعث ہے میرے بھائیو میری بہنوں یہ اتنا بڑی بات ہے سب نے مرنا ہے دنیا کے اندر بھی چل رہے ہیں اور حشر میں بھی کھڑے ہونا ہے تو اللہ پاک حشر میں میری دعا ہے ہم سب کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے اس وقت میں بھی ہم پر رحمتیں کرے تو دنیا میں عبر میں اور حشر میں کامیابی کے لیے یہ والا وظیفہ سو مرتبہ روز پڑھنا ہے پانچمی بات دنیا میں ہر کام کے لیے کفایت کرے گا دنیا میں ہر کام کے لیے کفایت کرے گا کسی قسم کی حاجت ہے تنگی ہے ترچی ہے پریشانی ہے بیماری ہے کوئی جادو کا مسئلہ ہے کوئی آسیب کا مسئلہ ہے کوئی تنگی ہے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی رزق میں برکت ہے رزق میں کشادگی ہے اور ہر طرح کی پریشانی رزق سے متعلقہ انشاءاللہ یہ دور کرے گی چھٹی بات اکثر لوگ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ حضرت جی یہ تو بتائیں یہ کیسے ہوگا تو یہ وظیفہ ہے بھائی سن لو باطنی آنکھ کھولنے کا ذریعہ ہے روحانیت کے درجے بڑھتے جائیں گے یعنی کہ فناف اللہ تک پہنچنے کا حصول ہے فناف اللہ کا حصول ہے اس سے ممکن ہوگا انشاءاللہ باطنی آنکھ کھولے گی جو لوگ روحانیت کے مسافر ہیں راہ سلوک کے مسافر ہیں ان کے لئے یہ وظیفہ چوبیس کیرٹ گولڈ ہے اور نمبر پانچ سمجھو تو بہت بڑا فائدہ ہے کہ کفر و باطل اور ان کے طریقوں سے نفرت پیدا ہوگی کفر و باطل اور ان کے طریقوں سے نفرت پیدا ہوگی دین کی طرف دل مائل اور راغب ہوگا اور عبادت کا شوق اور سنت سے محبت پیدا ہوگی اللہ اکبر اگر سمجھو تو یہ بہت بڑی بات ہے اور ایک ایک جو میں نے ساتھ آپ کو میں نے بتایا یہ اس کے جائنٹ فائدے ہیں پہاڑوں جی طرح فائدے ہیں ایک ایک فائدہ کتنا کتنا قیمتی فائدہ ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی اجازت ہے سب کو آج اس ختم قرآن کی برکت سے سب کو یہ ایک توفہ میں نے اللہ کے حکم صلی اللہ کے فضل سے دیا ہے اللہ پاک میری دعا ہے آپ کو سب پڑھنے والوں کو اس کے مکمل فیوز و برکات عطا فرمائے تلاوتِ قرآن اللہ کی شام تلاوتِ قرآن اللہ کی پہچان